آج یہی ہو رہا ہے پاپ بڑھتا ہی جا رہا ہے پاپ بڑھتا ہی جا رہا ہے آج ہماری اس سنسار میں ہمارے مسیح بیون ایسے پڑھے ہوئے ہیں جو صرف نام کے مسیح ہیں جو صرف نام کے مسیح ہیں وہ کہتے تو ہیں کہ میں مسیح ہوں میرا چالچرن میرا جیوان کھرا ہے میں عیسو مسیح پر بشواس کرتا ہوں یا کرتی ہوں آج کے اس سنسار میں بہت ساری ایسے عورتیں ہیں جو عیسو مسیح کا نام بدنام کر رہی ہیں ایشو مسیح کا نام تو لیتی ہیں مسواس تو کرتی ہیں اور دوسروں کی چگلیاں کرتی ہیں گالی گلوج بکتی ہیں پاپ کرتی ہیں بیوچار کرتی ہیں اپنے پتی کو چھوڑ کر لجا کے کام کرتی ہیں کچھ ایسے اس لیتیاں پڑی ہوئی ہیں اور کچھ ہمارے ایسے مسیح بہن نوجوان پڑے ہوئے ہیں جو پربو کا کام بھی کرتے ہیں اور ایشو مسیح کا نام بھی لیتے ہیں اور جو صرف نام کے مسیح ہیں میں ان لوگوں ایک چیتاؤنی دینے چاہتا ہوں کہ پرمیسور تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے جو تم یہیے کام کرو اور پرمیسور تمہیں سرگ بھی دے دے گا پرمیسور تمہیں سرگ بھی دے دے گا آرہے اچھے اچھو کا پسینہ اسے میں چھوٹ جائے گا ابھی تو بڑا آنندہ رہا ہے ابھی بڑا مجھا آرہا اپنے پاپوں میں جینے میں بیوچار کرنے میں سیکس ویڈیو دیکھنے میں گل پھرنڈ بھرنڈ بنانے میں یاد رکھنا اس شمیش ساری ہیکڑی اس نرکے کی آگ میں نکل جائے گی پرمیسور کا وشن کہتا ہے مطبی کی پوستک میں بارہ کا چھتے سوچن میں اور میں تم سے کہتا ہوں جو جو منوش نکمی باتیں کہیں گے تیڑھی باتیں کہیں گے نیا کے دین ہر ایک بات کا لکھا دیں گے لیکن تو اپنی بات تو ہی کے کارڑ دوشی اور اپنی بات تو ہی کے کارڑ نیدروسی اٹھا رہا ہے جائے گا جیب کے وص میں جوان اور میرکی دونوں ہوتے ہیں یاد رکھنا اس بات کو جو آپ پاپ کمارے ہو روزی روٹی کمارے ہو پاپ کی مزدوری کمارے ہو تو پرمیسور آپ کا نیا کرے گا سورت سنگھاسن کے سامنے جو آپ پاپ کرتے ہو مو سے گندی باتیں نکالتے ہو گالیاں پکتے ہو ٹیڑھی باتیں نکالتے ہو نکمی باتیں نکالتے ہو تو یاد رکھنا پرمیسور تمہارا نیا کرے گا آپ سوچتے ہو میں پاپ بھی کر کے سورت چلا جاؤں گا میں پاپ کروں گا گندے کام کروں گا میں چگلیا بھی کروں گا ایسا ایسے کام کروں گا اور پرمیسور تمہیں سورت دے دیگا تو آپ یہ خیالت میں دل اور دماغ سے نکال دینا جہاں پر یہ سمسی رہتے ہیں وہ جگہ پویتر ہے تم نے جو پاپ کی بیوچار کیا گل پرینڈ باپ ہر سیکس ویڈیو جو اپنے دیکھا اپنے پاپ کو صحت بہ کرو پشت آتا کرو آج ہمیں ایک دوسری کے اوپر دوست لگاتے ہیں وہ کیسے کام کرا ہم تو ڈہ کرتے ہیں ڈہ کرتے ہیں آج جو لگ چگلیا کرتے ہیں چگلیا کرتے ہیں چگلیا کرتے ہیں ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ادھر جھوٹا انجام لگاتے ہیں تو یاد رکھنا پرمیسور کو ایسا کرنے پر دونوں گھٹے میں گر جائیں گے جتنے ہوں گے اس کے ساتھ سبی گھٹے میں گر جائیں گے اس لئے مند کھلا لو مند کھلا لو سمیں کم بچا ہوا ہے دن بورے ہیں اند نکٹ ہے یہ سمسی آنے والے ہیں کب تک پاپ کرتے رہو گے کب تک بھی ویچار کرتے رہو گے کیا آنت نہیں آرے آنت ہنسا پاپو کا آنت ہنسا پاپو کا چھوڑ دو اور بچا لوپنا پید بچانا چاہتے ہوئے اس مسیح کے قہر سے یاد رکھنا اس سمیں سوٹی سنگھاسن کے سامنے اچھے چھوکا پسینا چھوڑ جائے گا اس لئے مند کھلا لو مردہ بہت مہنگا پڑے گا بہت مہنگا پڑے گا سادی سے پلے سیکس کرنا جو آپ گندے کام کرتے ہو بیوچار کرتے ہو پرمیشور تمہارا نیا کرے گا اور نیا کرنے کے لئے پرمیشور سورگ میں بیٹھا ہے اور تمہارا نیا کرے گا تمہارے کاموں سمیت نیا کرے گا پرمیشور ابھی مند پھرا لو سمیں ہے سمیں چلا جائے گا اس لئے توبہ کرو پاپوں سے پشتہ تاپ کرو مند پھراو ایسو مسیح سورگ جانے سے پہلے ایک بات کہہ گئے تھے کوئی سیطان کوئی دوشٹ آتما کوئی منس کوئی انسان میں پاپ میں بیوچار میں گرانے نہ پائے مگر آج ہمارے مسیح بھائین اپنے سریر کو سب دینے کے چکر میں ایسے پڑے ہوئے ہیں ایسے پاپ کر رہے ہیں ایسے ہی پاپ کر رہے ہیں ارے پاپ کر کے نرک میں جاننا چاہتے ہیں میں آپ کو ایک سالہ دینا چاہتا ہوں میرے بھائی ویڈیو دھیان سے دیکھ لینا مسیح بھائین بہنے ہو یا بھائی ہو ویڈیو دھیان سے دیکھ لینا اب ایسے ہی پاپ کرتے رہے ہیں ایسے ہی پاپ کرتے رہے ہیں اور پاپ کرتے ہی کرتے کرتے نرک کا مجھا آنند لیجئے جتنا آج آپ پاپ کر رہے ہوگے بھی چار کر رہے ہیں یاد رکھنا ان سب پاپوں کی لسٹ ایک دن پرمیشور تم کو دکھائے گا کھول کر یاد رکھنا آپ مطی کی پوستک بتاتی ہے اس سمئے جس سمئے کل اس سے اٹھا لی جائے گی جس سے اس دری کے پٹ میں بچا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا یسے نے کہا تھا جاگتے رہنا اور پاپ کرتے رہنا Kanye ہو تو میں جاڑے میاں سب کب تک ماغنے ہاں پڑے جاگتے رہنا اور پاپ کرتے رہنا اس سمئے جس سے اس دری کے پٹ میں بچا ہوگا اس کے لیے تو ہائے ہائے پراتھنا کیا کرو ایشو مسیح نے صبح صحب کہا تھا دھن یہ تووے ہیں جو بانچ ہیں دھن یہ تووے ہیں جو گرب ناجنے پتر کو ناجنے جس کے سیستر کے پیٹ میں بچہ ہوگا میں یہ سوچ رہا ہوں اس کا کیا حال ہوگا مسیح بردک کے دن میں ارے سنے کا دھان تو وہ ہیں جو بانج ہیں جو پتر کو جنم ہی نہیں دیتی ہیں کبھی مجھا آ رہا ہے مجھا آ رہا ہے گرل پرینڈ بائپنڈ بنانے میں تو مجھا آ رہا ہے چگلیا کرنے میں گانیاں بکنے میں پاپ کرنے میں بیوچار کرنے میں بڑا مجھا آ رہا ہے بڑا مجھا آ رہا ہے بڑا آنندہ آ رہا ہے یاد رکھ لینا جو آپ پاپ کرتے ہو پرمیشور گین گین کر لیشٹ بنا رہا ہے جب پرمیشور آپ کا نیا کرے گا تب اسے سوٹی سنگھ حسن کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور پھر اس کا نیا کیا جائے گا اور اس کو وہی سریر پہنائے جائے گا جس سریر میں آپ نے بیوچار کیا ہوگا غلط کام کیا ہوگا ننگے کام کیا ہوگا وہی لیشٹ کھول کر پرمیشور آپ کو دکھائے گا تو وہاں پر کوئی چھما نہیں کوئی چھما نہیں وہاں صرف اور صرف پرمیشور نیا کرے گا ارے آپ لوگ تماسہ بنا کرے ہو ایسو مسیح کو بابا سمجھ کے بنا کرے ہو ایسو مسیح کوئی کھیل یا مجاک نہیں ہے ارے اچھے چھو کا پسینا اس سمیں چھوڑ جائے گا نرکے کی آگنی اچھے چھو کا پسینا چھوڑ جائے گا سوٹی سنگھ حسن کے سامنے جب پرمیشور نیا کرے گا جوانتیم نیا کرے گا پاپو کی لیشٹ تمہارے سامنے کھول کے رکھے گا پرمیشور تب ہاں جاؤ گے بچ کر ابھی تمہیں دوست لگانے میں چگلیا کرنے میں پاپ کرنے میں ہتھیا کرنے میں ابھی تو بڑا مجھے آ رہا ہے بڑا آنند آ رہا ہے یاد رکھنا جتنے پاپ کر رہے ہو ایک ایک پاپ ایک ایک پاپ پرمیشور اپنی لیشٹ میں اپنے کوپی میں اپنے ڈائرے میں لکھ رہا ہے جب آپ مرو گے جس دن جس دن آپ کی آتما اوپر جائے گی یاد رکھ لینا اس سمیں تیرے سارے راستے دروازے اس میں بند ہو جائیں گے اور پرمیشور تیرے نیا کر کے کاموں سمیت نیا کرے گا اور اس اندر کی جھیل میں ڈالے گا ابھی تو بڑا آنند آ رہا ہے بڑا مجھا آ رہا ہے ادھر کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں ادھر یہی ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے دوست لگاتے ہیں چگلیا کرتے ہیں بات کرتے ہیں اے دوست لگانے والو سوڈھان ہو جاؤ اور اپنے پرانو کو بچانا چاہتے ہو تو بچا لو بڑھ چکا ہے اور یہی ہو رہا ہے آج یہی ہو رہا ہے سمسار میں ایک دوسرے کیتا کا مکمہ گل لیتے ہیں چگلیا کرتے ہیں بیعا بیچار کرتے ہیں سیکس ویڈیو دیکھتے ہیں ارے سیکس ویڈیو دیکھنا بند کر دو بھائی کیوں اپنے سری کو سکھ دینے کے چکر مننت کال کا ڈنڈی لینے کے لیے تو لے ہو بھائی ایسو مسیح نے سابزاب کہا تھا آگ کبھی نہیں بجھے گی اور کیلے کبھی نہیں مریں گے تیرا سوچ کے دکھو جب آگ کبھی نہیں بجھے گی اور کیلے کبھی نہیں مریں گے تو کیا حال ہوگا اس ویڈیو دیکھتے کا جوڈیو دیکھتے ہیں نرک میں جائے گا بچا لو بچا لو میں اپسے بھول رہا ہوں بچا لو سمائن نہیں ہے آنتی نکٹ ہے ریشو مسیح آنے والے ہیں کیوں پاپ کر کے نا سنا چاہتے ہو میں اپسے ایک بات بتا رہا میرے بھائی گیا سلنڈر آپ کے گھر میں ہوگا اس کو جلائی ہے اس آگ کو پر اپنا ہاتھ رکی آپ کتنی در بردست کر پائیں گے ایک منٹ بھی نہیں ایک آگ ایک جیو سکنڈ بھی نہیں آپ بردست کر پائیں گے ارے یہاں کیچنگاری بردست نہیں کر پاتے ہو تو وہاں اس نرکے کیا کیچنگاری کیسے بردست کر پاؤ گے جرہاں سوچا اپنے ایسو مسیح نے کہا تھا پرمیسور کے احسارے ترباندھ لینا کہ تم سیطان کی یوکیوں کے سامنے کھڑے رہ سکنا ارے آج ہمارے مسیح کوچن تو معلوم ہوتا ہے نہیں یوکیوں بائیبل تو پڑھتا نہیں پرانہ تو کرتا نہیں تو سیطان کو کیسے ہرائے گا سیطان سے بیت کر آسانی سے چلا جائے گا اور تم پاپ میں گر جاؤ گے اپنی پرانہ کو کھو دو گے اس لئے سمجھ ہے سمجھ ہے مسیح کوئی کھیل یا مجاک نہیں ہے یاد رکھنا ہے اس بات تو چن چمککار چنگائی چکار آپ کو سرگ کبھی نہیں دے سکتا ہے ہمارا ادھارنا بہت ہی جروری ہے ہم اس سے پرانہ کروارے ہیں اس سے پرانہ کروارے ہیں ارے آج تان من دھن سا ہی نہیں ہے بھرا ہے جندگیوں میں پاپ من میرا گندہ ہے تو پرمیشور ہماری پرانہ کو کبھی نہیں سنے گا وہی پرمیشور پویتر ہے جو پویترتہ کے کارڑ مہا پرطاپی پرمیشور جو تم نے پاپ کیے ہیں ہیسو مسیح نے دیکھا ہے اپنے پاپوں کو انگی کار کرو ہیسو مسیح کے سامنے مانو ورنہ بہت مہنگا پڑے گا اس لئے سمجھ ہے لاؤٹاؤ لاؤٹاؤ من پھرالو من پھرالو میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں میرے بھائی بچانا چاہتا ہوں کہ آپ آپ کے ذریعے ہی نرکے میں جاؤ گے جہاں کی آگ نہیں بستی ہے جہاں کی کڑن نہیں مرتے ہیں لاؤٹاؤ من پھرالو ملتاؤ گلے نشٹی بڑی میں کہتا آپ سبی کو جائمہ سی کی گوڑ لگ